اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی جو ویڈیو ہے بڑی انٹریسٹنگ ہے ہوا یہ کہ دسمبر کے آخر دنوں میں میرے چینل کے اوپر کوئی بیانوے ہزار سبسکرائبرز تھے تو میرے دل میں خواہش آئی کہ لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں تو لاکھ سبسکرائبرز کے بعد آپ کا جو یوٹیوب کا پیج ہوتا ہے وہ بھی ویریفائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو وہ سلور پلیک بھی ان کا ملتا ہے تو میں کہا یہ اچھا ہے ایک مائلسٹون ہے یہ اچھیو ہو جائے گا دو سال سے لگاواؤں اس کے اوپر چینل کے اوپر تو لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں تو اچھا ہے باقی لوگوں کو سنا تو تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی کہ پاکستان میں لوگ انٹرٹین میں گانے بجانے یہ فالتو چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اب ہمارے نیوز میں دیکھ لیجئے جیو نیوز میں انڈیا کی ہر نیوز آ رہی ہوتی ہے کسی انڈین کی ایکٹریس مر جائے تو وہ آ رہی ہوتی ہے کسی نے کسی کو چھیڑ دیا تو آ رہی ہوتی ہے عجیب فضولیات اور لگویات میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں آزا چاہے والا نے بتایا کہ پہلے سال میں ان کے سیف سکسٹی ون سبسکرائبر سے تو میں کہا سوچتا ہوں کہ ٹرائی کرتا ہوں شاید کچھ بھلا ہو جائے تو میں نے ایک پوز بنا کے لگائی کہ یہ میرا چینل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ 31 دسمبر تک اس پر ایک لاکھ سبسکرائبرز ہو جائیں تو میں کچھ کتابیں بھی فرید ہوں گا تو بہت سے لوگوں نے شیئر بھی کیا کمینڈ بھی کیا خیر وہ جو نمبر سے کوئی موو نہیں ہو گئے وہ بیانوے ہزار سے بیانوے ہزار تین سو چار سو گئے تین چار سو لوگوں مزید آگے اس سے صرف جڑے اس کے بعد بہت ساری ہیٹ میل بھی ریسیب ہوئی تو بہت ساری ہیٹ میل آتی رہتی ہے گزارت رہتا ہوں ایک ایمیل بڑی انٹریسٹنگ تھی تو صاحب نے بہت ہی غلیز غالی سے ایمیل شروع کی میں نام نہیں بتانا چاہتا کیونکہ پرابلم یہ کہ لوگ بڑے اچھے اچھے خوبصورت نام رکھ لیتے ہیں اور پھر حلکتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں تو مجھے تو بڑی حیاء آتی ہے کہ اتنے اچھے نام کے ساتھ کسی کی برائے میں بات کروں اللہ ان کو ہدایت دے مجھے بھی ہدایت دے تو بہرحال وہ ایمیل غالی کے ساتھ شروع ہوئی اور انہوں نے اور مغلزات لکھی باقی انہوں نے لکھا کہ جی آپ بھی یوٹیوب کے بھیکاری بن گئے بس یہی کام آپ کا رہ گیا ہے کہ آپ لوگوں کے سبسکرائبرز ہم جمع کرتے رہے اور آپ ہم لوگوں سے پیسہ لوٹتے رہے اور اتنی اگر بڑے سائنس دان بنتے ہو اتنی ڈیٹا سائنٹس بننے کا شو ہوگی اور ڈیجیل مارکیٹنگ پڑھانے کا شو ہوگی کہ تم کہہ رہے ہو کورس بھی بنا ہوگی کتاب بھی لکھ رہے ہو تو اتنی ڈیجیل مارکیٹنگ اپنے پاس لگا لو ڈیٹا سائنس تھوڑا سستعمال اپنی یوٹیوب کے اپر کر لو وہاں پہ کیوں نہیں کرتے تو میں نے کافی سوچا اس کے اپر اس کا بات کرنے کا طریقہ غلط تھا ایمیل لکھنے کا طریقہ غلط تھا لیکن جو بات کر رہا تھا وہ کسی نہ کسی حد تک ٹھیک تھی اگر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں آپ کو ڈیجیل مارکیٹنگ پڑھا ہوں یا ڈیجیل مارکیٹنگ کتاب پہ کام کر رہا ہوں تو اتنی ڈیجیل مارکیٹنگ تو مجھے بھی آنی چاہیے کہ میں خود کر سکوں اگر میں آپ کو بولتا ہوں میں آپ کو پیسہ کمانا سکھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے زندگی میں خود تو کچھ پیسے کمائے میں ہونا پاکستانی سٹارٹ اپس کی طرح تو نہیں ہو رہا ہوں جہاں پہ جا جا کے آپ کو یونیکون بننے کا اور بلین ڈالر بزنس بنانے کا فارمولا بتا رہا ہوتا ہے اور زندگی میں سے ڈیبل ڈوٹی بھی نہیں بیچی ہوتی تو میں کہا یہ بات تو اس کے کم سے کم صحیح ہے تو اگر ٹھیک ہے تھوڑی سی ڈیٹا سائنس لگاتے ہیں تھوڑی سی مارکیٹنگ ڈولر لگاتے ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے اس پر میں نے کچھ شرائط رکھ لی اپنی لیے میری عادت ہے میں کونے کی مٹی سے کونہ برابر کرتا ہوں تو جو پیس امریکہ میں کماتا ہوں کوشش کرتا ہوں یہی خرچ ہو جائیں جو پاکستان میں کماتا ہوں کوشش کرتا ہوں پاکستان سے بھار نہ بھیجوں پاکستان میں لگ جائیں تو میں نے سوچا کہ جو یوٹیوب سے کمارا ہوں وہ یوٹیوب پر لگ جائیں تو یوٹیوب پر دو تین ہزار چار ہزار ڈولر مہینے کے مل جاتے ہیں تو میں سوچا کہ یہ میرا بجٹ ہے میں چار ہزار ڈولر سے زیادہ کا بجٹ لگاؤں گا نہیں اس پوری کی پوری کمپین کے اوپر پھر میں نے اپنے آڈینس کو پڑھنا شروع کیا ان کی انیلسیس کرنی شروع کی کوئی تین ہزار سے اوپر کمنٹس آئیں میری تمام ویڈیوز کے اوپر تو پہلے تو پائیتن کا اسکرپ لکھے وہ سارے کے سارے میں نے ای پی آئی سے ڈاللوڈ کر لیے اور اس کے اوپر تھوڑی سی انیل پی رن کی کہ بتا لگے کہ اوڈینس کس قسم کی بات کر رہے ہیں انگلیش میں کتنے کمینڈ ہے اربیک میں کتنے ہیں اردو کے اندر کتنے ہیں کتنوں نے اگر بات کیے کسی ٹوپک کے مطالق تو لوگ کیا سیکھنا چاہتے ہیں ڈیجنل مارکننگ سیکھنا چاہتے ہیں پائیتن سیکھنا چاہتے ہیں لائف ہیکس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ کی بات کر رہے ہیں ایمگریشن کی بات کر رہے ہیں ٹریول ویزا کی بات کر رہے ہیں یا ٹریول ویلوگز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نے مجھے بیسیک آئیڈیا ہو گیا پھر گوگل کی اپنی انیلیٹکس کی ایپس ہیں کچھ یوٹیوب کی اپنی انیلیٹکس کی یوٹیوب سٹوڈی ہے اس میں دیکھا تو پتہ لگا کہ جو میرے آرڈینس ہیں وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہوتے ہیں شام سات بجے سے پاکستانی ٹائم رات گیارہ بجے تک سب سے زیادہ ہوتے ہیں پھر گیارہ کے بعد کم ہونا شروع جاتے ہیں اور صبح میں کوئی بھی نہیں آتا تو ایک مجھے سیکھ ملی کہ جو میرا آرڈینس ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے شام سات بجے سے لے کے صبح ایک بجے تک لیکن مینلی جو ہوتا ہے وہ سات بجے سے لے کے رات گیارہ بجے تک ایکٹیو ہوتا ہے شام میں چار گھنٹے کے لیے دوسری بات پتہ لگی کہ میرا جو ویور ہے وہ سبسکرائبر نہیں ہے میرے جو نوے فیصد ویورز ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ سبسکرائبر نہیں ہیں تو اگر کسی طریقے سے میں صرف ویورز کو بھی سبسکرائبرز میں کنورٹ کر سکوں تو اچھا ہو جائے گا وہ تو میری اور لیڈی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان تک پہنچنا آسان ہے پھر پتہ لگا کہ میرے 89% جو ویورز ہیں وہ میل ہیں تو فیمیلز کو میری بات سمجھ بھی نہیں آتی میری باتیں ان کو آواز پسند نہیں ہے یا وہ امرجنگ سائنسز بھی نہیں آنا چاہتی ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے کسی بھی وجہ سے فیمیلز صرف 11 فیصد ہیں جو میری چینل کے اوپر آتی ہیں 80 فیصد جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں اچھا جو ان کی عمر ہے وہ 20 سال سے 44 سال کے درمیان ہیں 20 سال سے چھوٹے ہیں وہ میرا چینل نہیں دیکھتے سپر تھنکس والے کون سے ہیں سپر تھنکس مجھے ملتے ہیں آسٹریلیا سے اور انڈیا سے اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان سے کوئی سپر تھنک نہیں ملا سپر تھنک ہوتا ہے کہ آپ کمنٹ کریں اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیں تو وہ مجھے آسٹریلیا والے دیتے ہیں پیسے یا انڈیا والے دیتے ہیں وہ باقی ملک والے نہیں دیتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میرا چینل پیسے کماتا کہاں سے to my surprise میں سمجھا سب سے آدھا پیسے پاکستان سے آتے ہوں گے سب سے ادھا میرا چینل پیسے کماتا ہے سویڈن سے پتہ نہیں سویڈن میں بہت سارے لوگ ہیں جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس ریٹ چلتے ہیں سب سے ادھا پیسے وہاں سے آتے ہیں اس کے بعد پھر امریکہ سے اس کے بعد پھر انڈیا سے سعودی عرب سے یوئی سے پاکستان تو میرے خالصے پیڈ ایبرٹائزنگ زیادہ نہیں ہوتی تو پاکستان متنا زیادہ نہیں ہے تو اس طریقے سے مجھے انسائٹس مل گئی اپنے آڈینس کے بارے میں مزید پھر پتائیے لگا کہ جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں وہ اور کون سے چینل دیکھتے ہیں انٹریسٹنگ نی ایناف جو لوگ میری چینل کو دیکھتے ہیں وہ جعبید چودری کے چینل کو بھی دیکھتے ہیں جو لوگ میری چینل کو دیکھتے ہیں وہ آزاد چاہیوالا کے چینل کو دیکھتے ہیں جو میرے لوگ چینل دیکھتے ہیں وہ لوگ سما ٹی وی کو دیکھتے ہیں اے آر وائے کو یا جیو کو نہیں دیکھتے تو اب اس طرح پلیسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کی اور بہت ساری انائلسیس ملتی چلی گئی تو تقریباً میرے پاس یہ کوئی سینتیس سے اوپر ویریابلز آگیا ہے اپنے چینل سے متعلق میں گوگل پہ گیا وہاں پہ میں نے ویڈیو کا اشتار چلایا جو ویڈیو میری جو فرنٹ پہ ویڈیو آتی ہے کہ آپ میرے چینل کو کیوں سبسکرائب کریں اس کو کیا ریلیٹیڈ ویڈیوز ایٹ کی پلیسمنٹ میں نے لکھ دیا کہ آپ نے پلیسمنٹ کرنی ہے ان لوگوں کو جو سما ٹی وی جاویج چودری اور جو روتین ریلیٹڈ چینلز دیکھ رہے ہیں اور پلیسمنٹ آپ نے کرنی ہے صرف سات سے گیارہ تو جو میرا اشتار چلے گا وہ سات سے گیارہ چلے گا بیس سال سے چوالیس سال کے مردوں پہ چلے گا عورتوں پہ نہیں چلے گا کیوں میرے بورڈین سے اور ان لوگوں پہ چلے گا جو میرے چینل کے اوپر آ رہے ہیں تاکہ میرے جو ویورڈز ہیں آپ انہی کو اشتار دکھائیں اور اشتار کو اوپر میں نے لگا دیا تو وہ اشتار تو بتانی کسی دعا لگ گئی ہے کیا ہوا وہ وائرل ہو گیا تو میرے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر میرے پاس ایک لاکھ سبسکرائبر آ گئے پر سبسکرائبر جو مجھے کاؤسٹ آئیے وہ آئیے دو روپے پندرہ پیسے پاکستانی روپے میں دو روپے پندرہ پیسے پر سبسکرائبر کاؤسٹ آئیے جو کہ بہت اچھا کنورجن ہے تو بارن تو یہ تو میں نے غصے میں اس ای میل کے بعد انتقامہ نے ایک اشتار چلا دیا تھا اس پر میں پیسے نہیں خرش کرنا چاہتا اشتار چلا کے جو لوگ آ کے جڑنا چاہے وہ جڑتے رہے لیکن جو اسٹریڈی جی میں نے اپنا ہی تھی آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لوں کہ وہ اسٹریڈی کیا تھی کس طریقے سے اتنے سارے لوگ آ کے جڑے جڑے دو سال میں ایک لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ایک لاکھ سبسکرائبر کیسے ہو گئے اس بات کا بھی کونفیڈنس مجھے ملا کہ جو میں ٹیجرل مارکیری میں پڑھانے والا ہوں اور جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اس میں سٹریڈی صحیح چل رہی ہے جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ میں آپ کو بھی سکھا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی اور آپ لوگ بھی پھر اس طرح ایک لاکھ سبسکرائبر لاسکیں گے اور پیسے بھی کوئی اتنے زیادہ لگے نہیں اور آپ دیکھیں باقی برانڈز بھی کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا گا وہ سارے گورے ہوتے ہیں وہ کسی انڈین گانے کے اوپر کوئی اتنی بنا دیتے ہیں ووکل کی کوئی دھن بنا دیتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی تفسرہ کر دیتے ہیں بیسیکلی وہ تارگیٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ انڈیا کے اندر ایک عرب لوگوں کو تارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے انڈینز خوش ہو جاتے ہیں وہ ہمارا گانا ہے گورا گھا رہا ہے سب کا سب وائرل کر دیتے ہیں جو بڑے بینڈز ہیں ایڈیل ہے یا جو بھی گانے والے جو بھانڈ ہوتے ہیں پوپ کے ہے کوریا کا یا وہ سلینا گومیز بغیرہ ہیں یہ لوگ اپنا گانا ریلیس کرتی ہیں تو اس کا اشتار چلاتی ہیں چھوٹے ملکوں کے اوپر جہاں پہ سی پی ایم کم پڑتا ہے جہاں پہ کوسٹ کم آتی ہے تو انڈیا پہ چلا دیں گے بنگلہ دیش پہ چلا دیں گے افغانستان پاکستان میں چلا دیں گے کیونکہ جتنی مرتبہ یہ چلتا ہے وہ بھی آپ کا ویو کاؤنٹ ہوتا ہے پھر جا کے وہ دے بریک آب آؤٹ ایٹ کے جی ہمارے پاس بلین ویوز آئیں اور مارے گانے کو پچاس ملین ویوز مل گئیں اس طرح اس طرح کر رہے ہوتے اور باقی آکے جا کے بڑے بڑے ایوارز لے رہے ہوتے ہیں تو خیر یہ تمام اسٹریڈیجیز وغیرہ جو ہوں گی وہ میرے کورس میں انشاءاللہ جب بھی آئے گا ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر دیں گے آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت زیادہ شکریہ پہلے آپ لوگوں کی دعائیں مجھے فائدہ دے رہی تھیں اب آپ کی گالیاں بھی مجھے فائدہ دے رہی ہیں میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی